اسلام علیکم یہ ہے فوڈ بینک ون نائیٹی تری آسان کھانوں افورڈیبر ریسپیز کا چینل اللہ سبحانہ تعالی ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے صحت سلامتی نصیبت آفرمائے آج میں آپ کو ہلوائی سٹائل کا گاجر کا ہلوہ جس میں دانے دار کھویا نظر آتا ہے اس طرح کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس ویڈیو کا ہر سٹیپ بہت ہی اہم ہے آپ نے اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ یہ مختلف طریقے سے آج میں آپ کو ہلوہ بنانا بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کلو گاجریں میں نے لی اس میں سے آدھا کلو ویسٹ نکل آیا اب تقریباً یہ اڑائی کلو رہ چکی ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر اب ایک پاؤ چینی کو شامل کر دوں گی چینی اور گاجروں کو میں مکس کر کے تو آدھے پونے گھنٹے تک کے لیے رکھ دوں گی تاکہ چینی اور گاجروں کا پانی نکل آئے یہ دیکھئے ایک پونے گھنٹے کے بعد کچھ چالیس پنتالیس منٹ کے بعد اس نے اتنا پانی جو ہے وہ گاجروں اور چینی نے چھوڑ دیا ہے میں نے اس کے نیچے چھولا ہون کر دیا ہے اب میں گاجروں کا اور چینی کا پانی خوشک ہونے تک اس کو پکا لوں گی اور مسلسل آپ نے چمت جو ہے وہ ایسے چلاتے رہنا ہے گاجریں اور چینی نیچے لگ جاتے ہیں اس طرح کے کھلے برتن کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جلدی پانی خوشک ہو جائے گا اگر آپ دیچ کا لیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا اس کا پانی خوشک کرتے وقت آپ نے چولا جو ہے وہ اس کی آگ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے تیز آگ کے اوپر اس کا پانی جلدی خوشک ہوگا یہ دیکھئے الحمدللہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے صرف مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگا دوسرے طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چینی نہیں ڈالتے ڈریکٹی گاجروں کا پانی پر خوشک کرنا راتے دیتے ہیں اس میں گاجروں کی رنگت بھی کالی پڑ جاتی ہے اور گاجریں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گھول جاتی ہیں اس میں گاجریں بھی یہ دیکھیں الگ الگ سے ہیں بزار میں بھی آپ حلوہ لے کے ہیں تو اس کی گاجریں الگ الگ ہوتی ہیں تو اب میں اس کے اندر گھیش آمل کروں گی چاہے آپ دیسی گھیش آمل کر لیں چاہے تو آپ بناس پتی گھی جو آپ اپورٹ کر سکیں ایک کپ جو نارمل گھر کا کپ کھتا ہے نا چھوٹا چائے والا کپ کو میں نے ایک کپ جو ہے وہ اس کے اندر گھیش آمل کر دیا ہے اب میں گھیش آمل کر کے تو اس کو صرف سوڑی دیر کے لیے بھولوں گی اب یہ بھون چکا ہے بنائی کے وقت آپ نے چولا جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز آگ نہیں کرنی نہیں تو برسن جلے گا یہ دیکھیں کہ اب اس میں چمک بھی آ چکی ہے اس میں نے گھی بھی الگ کر دیا ہے گھی کو الگ کرنے تک ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ والا جو طریقہ ہے نا اس طریقے سے آپ گاجروں کا پانی پہلے بھی ایک دن دو دن آپ پہلے بھی خوشک کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے لیے مزید سہولت ہو جائے گی اس کو تیار کرنے میں پھر اگلے دن آپ دودھ کا پانی خوشک کر لیں تو اور بھی زیادہ یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کام چاہے آپ دودھ پہلے تیار کر لیں چاہے آپ گاجرے تیار کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب میں چولا بن کر دوں گی کیا گاڑا دوں جائے اب دودھ کو ابلتے ہوئے پانچ دس منٹ ہی ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوئے میں نے اس کو کوئی کارنا نہیں ہے کوئی اس کو آدھا نہیں کرنا اب جب اس کو پانچ دس منٹ ہو جائیں گے یہ اس طرح سے پکتے ہوئے دودھ کو کرتے ہوئے اب دودھ کے حساب سے اس کے اندر لیمون کا راست شامل کریں گے ادھر میں یہ دو کھانے کے چمچ اس میں لیمون کا راست شامل کروں گی اور اس کو آہستہ آہستہ سے ہلاؤں گی لیمون کا راست ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا لیمون کا راست پٹکڑی یا پھر آپ اس کے اندر صدقہ شامل کر سکتے ہیں اتنی مقدار میں شامل کرنا ہے یہ آہستہ آہستہ سے پٹے بہت زیادہ آپ نے شامل نہیں کرنا تو اب میں نے اس کو شامل کیا تو اب دودھ ابھی نہیں پھٹا لیکن گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے تو میں نے ٹوٹل اس کے اندر تین کھانے کے چمچ لیمون کا راست استعمال کیا ہے تو اب راست ڈالنے کے بعد اس کو میں ایسے مسلسل اس کے اندر چمچ پھیرتی رہوں گی اور آگ کو آپ نے تیز رکھنا ہے دیکھئے یہ اس طرح کی کنڈیشن میں آج کا ہے اب یہ کھویا بننے کے لیے بلکل تیار ہے آج اگر دودھ اور گاجروں کو مکس کر دیا جائے تو جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ لگتی ہے بازوں کا زور لگتا ہے دونوں چیزوں کا پانی خوشک کرنے میں کتنی آسانی سے میں نے گاجروں کا پانی خوشک کر لیا صرف اور صرف پندرہ منٹ میں اور اس کو لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں دودھ کو پورے تیس منٹ تو اب بھی تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا جو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ہے وہ بھی خوشک کر لیں گے اس کو مزید گارہ کریں گے اب کیونکہ میں نے تھوڑا سا کھویا جو ہے وہ سجاوٹ کے لیے بھی اوپر ڈالنا ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے تو اس کے اندر میں تھوڑی سی چینی شامل کر دوں گی یہ آدھے کپ کے جتنی چینی ہے تو دوسرے کل چینی میں سے میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی جو ہلوے کے اندر دلے گی اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے میں نے ملائی نہیں اتاری تھی یہ کچھا دودھ تھا اس کی اپنی بھی چکنائی تھی دیکھیں کہ اب اس کا گی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب میں چولا جو ہے بند کر دوں گی تھوڑا سا کھویا اس میں سے میں الگ کر لوں گی سجاوٹ کے لیے خوشک کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو گاجروں کا پانی خوشک کیا تھا چینی اور گی ڈال کے وہ علوہ اس میں شامل کر دیں گے میوے آپ اپنی مرضی کے شامل کر لیں یہ میں نے کشمش لیا اور بادام بادام کو میں نے گرم پانی میں پانچ داس منٹ پکایا تو اس سے اس کے چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں اور یہ الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں کچھ بادام میں نے بچا کے رکھ لیے اب میں دوبارہ سے چولا جلاوں گی اور اس کو مکس کروں گی تھوڑی دیری اس کو پکانا ہے اب زیادہ نہیں اس کو پکانا کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پک چکی ہیں دیکھیں کیسا بزار جیسا دانے دار کھویا اس کے اندر نظر آ رہا ہے اگر ہم دودھ اور گاجر کو مکس کر کے پکائیں تو ایسا دانے دار کھویا ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتا تو کتنا آسان ہے اس طریقے سے بنانا ہماری جسمانی میں شکت بھی کم لگتی ہے اور بہت ہی پرفیکٹ گاجر کا حلوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے الحمدللہ حلوہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو مہنہ بر کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے انشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور لذیذ ہلوائی سٹائل گاجر ہلوہ تیار ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں جاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ